موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ومماتہو ونجاتہو وعزتہو ومنزلتہو کائفہ ایک بار پھر لائچ سیشیا کی پوری ٹیم کے جانب سے اور راجہ حیدر کے دل کے باتال میں چھپے عشق ہر کترے سے لبریز پیار اور محبت بھرا سلام قبولو ایک اور سیاہ مگر چمکتے ہوئی رات کے ساتھ راج دلو ونجل آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے آزر ہوا ہے یہ مقام جس جس جگہ پہ عطا ہوتا ہے وہیں وہیں رات اور دن کا یہ چکر ہمیشہ چلتا رہتا ہے گردشِ ماہ و سال عمر بھر کا حصہ ہے یا پھر ہمارے ماضی کا قصہ اس کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بحث مباعثے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں پیدا کر دیا گیا کسی مقصد کیلئے ایک بات ہر جگہ پہ لکھی ہے چاہے وہ قرآن ہے چاہے حدیث میں دیکھتے ہیں چاہے بزرگوں کی زبانوں اور دلوں پہ نقش ہے کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں جو بھی ہے وہ بے مصرف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کسی چیز کی ڈپٹ میں چلے جائیں وہ وہی پہ ہے یعنی اگر اس پوری دنیا میں جو بنا تھا وہ اسی دنیا میں رہتا ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے خون ہے چاہے انسان ہے مٹی میں ملنے کے بعد مٹی میں ہی یعنی جتنا وزن یہاں پہ ہے اتنا ہی برقرار ہے ہسٹری چلے جا رہی ہے ہسٹری آ رہی ہے دنیا سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کے نظام میں سے اور بڑے نظام ہے کہ ہم لوگ صرف اس کو مانیں حضور پاک کو مانیں ان کے سنت کو مانیں اور چلتے جائیں آگے لڑائی جھگڑے کا تعلق پروردگار کے ساتھ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے لڑتے رہے اسلامی ملک میں رہتے ہیں اسلام میں کہیں بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک اسلام دو حصوں میں بڑھ جا اسلام ایک ہی ہے نا اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ چلیں جی یہ جو ہیں یہ نوہ سہری ہیں وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں وہ وہابی ہیں وہابیت ہے شیعہ ہے سنیت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خود کی کریئٹ کی ہوئی ہے دیکھیں اگر میں کسی کو بول دوں کسی شیعہ کو بول دوں کہ بھئی تم یہ بتا دو کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو اتنا پیٹ رہے ہو رو رہے ہو یہ گریہ اوزاری ہو رہی ہے تو کہیں گے نہیں بات بھی سیدھی ہے کہ چودہ سو برس ہونے والے پہلے واقعے میں صداقت کیا ہے یہ لوگ نہیں جانتے لیکن اس بات کا دوسرا رخ بھی دکھاتا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزیدیت کا ساتھ دینے والے ہیں جی یزید نے بالکل صحیح کیا دو شہزادوں کی جنگ تھی جنگ ایک الگ کہانی ہے شہزادے نہیں تھے شہزادے اصل وہی ہیں جو نواسہ رسول ہے چلیے مان لیتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ ہے خدا نہ خواستہ تو آپ نے کہا یزید کو دیکھا یا ظلم کرتے ہوئے یا یزید کی حکومت دیکھیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہم نے تو پڑا ہے پڑا کیا ہے تاریخ میں تاریخ میں جو جو راوی جس کو جو جو ملا اس نے وہ لکھ دیا نفرت نے دل میں پیدا ہو گئی حضور پاک کے دور میں اللہ ایک تھا رسول ہے قرآن ہے اس کے علاوہ کی کہانی نہیں ہے یہ تو بعد میں کئی سو پرس کے بعد کوئی اہل سنت ہو گیا تو کوئی شیعہ ہو گیا رب سب کا ایک ہے یاد رکھیے گا میں کسی مذہب کے خلاف نہیں بات کروں میں جس ایک بات صرف اوپنلی دکھا رہا ہوں کتابوں میں ہوتا نہیں ہے ہم لوگ اتنے ایکسٹریمیسٹ ہیں سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بس اللہ بول دیتے ہیں کہ مار ڈالو سب کچھ ختم کر ڈالو ہمیں اصلی کون ہیں اصلی اللہ کا وارث اللہ کی بات پر چلنے والے کون ہیں آنکھ کا بدلہ آنکھ خون کا بدلہ خون ہے لیکن معافی کی گنجائش اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے جنہوں نے معاف کیا میں ان کے ساتھ ہوں رحم فرمانے والے کے ساتھ ہے نا پہلا اسم اللہ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ رحمان ہے دوسرا رحم ہے جب رحم بھی وہ فرما رہا ہے رحمان بھی ہے تو پھر اس میں باقی کسی شک و شبے کی گنجائش رہتی نہیں ہے جب بہت زیادہ حلہ گلہ ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ تو کیا ہے نا کہ اس اسلام کی قرآن کی ان ہستیوں کی حفاظت میں نے خود کرنی ہے جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی ہے آخر پہ آ رہے ہیں لیکن سب کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو آل ہے آگے چل رہی ہے بیٹی سے چلی میں اپنی شہدت کر دی ہو گئی ختم اب اس کے بعد کا جو رییکشن ہے وہ ذرا برا ہو گیا دوسری غیر ممالک نے یہ دیکھا کہ بھئی پاکستان ایک ملک ہے یہ جو جو اسلامی ملک ہے وہ دشمن صرف اسلامی ملکوں کا ہے اچھے جو ان کے پٹھو ہیں ان کے نہیں ہیں جو مال کھا رہے ہیں جو جہاں سے یہ بلیک گول نکل رہا ہے کالا سونا نکل رہا ہے ان کو وہ ہمیشہ سے ہمی ہیں یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں اچھا برا کیا لفظ ایک ہے اللہ اور لفظ ایک ہے اسلام تو پھر دوسری چیز کی گنجائش نہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کلمہ کے نام پر لڑوا دو کہ کوئی پڑتا ہے لا علاقہ اللہ محمد الرسول اللہ کوئی پڑتا ہے علی ان ولی اللہ واسی رسول اللہ و خلیفہ تاہو بلافظ لڑا دو کوئی خلیفہ نہیں کچھ نہیں تردید کیوں ہے یہاں پر پڑھا جاتا ہے شادو انہ محمد الرسول اللہ کوئی پڑتا ہے شادو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ان ولی اللہ اور حجت اللہ اس پر لڑائی کروا دی کہیں بھی جائیں ٹرانسلیشن کر لیں تو آپ کو لفظ کی سچائی کا پتہ چل جائے گا سو اس میں اسلام کہاں گیا اس میں تو ہمارے بنایا ہوئے فکے ہو گئے نا تو کل کو کوئی یہ اٹھ کے کہہ دے کہ یار زمانہ بڑا فاسٹ ہے پانچ نمازوں کا ٹائم نہیں ہے بوس دو کروا دیتے ہیں مولی صاحب کوئی فتوہ دے دیجئے کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھنا جیسے بار ممالک میں ہوتا ہے نا کہ جہاں حلال گوشت کسی دور میں نہیں ہوتا تھا تو فتوے آگے جی کیا کریں گوشت کہاں سے لے کر رہا ہے پھر بتایا گیا جی جو یہودی ہیں وہ بھی اسی طرح زبیہ کرتے ہیں زبیہ اور زبیہ حلال میں بڑا فرق ہے اسی طرح زبیہ کرتے ہیں جبکہ سارا خون نکل جائے ہمارے لیے یہی نا کہ چھٹکا سسٹم نہیں کھانا وہ خون والا کرنا ہے تو بوجہ مجبوری یہودیوں سے یہ میکڈانل کے ایف سی جو باہر کی انٹرنیشنل پیداوار ہے وہاں سے وہ کھایا جا سکتا بوجہ مجبوری اب تو ما شاء اللہ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حلال زبیہ گوشت نہیں ملتا ہے یہ الگ الگ چیز ہیں لیکن مذہب میں رکوع ایک کر دو سجدہ ایک کر دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی نیوز چینل لگائیں جب بھی کوئی بحث مباعثہ ہو رہا ہے تو دو تین الگ الگ بلکہ اب چار چار مسئلکوں کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں یہ آپ کا مسئلک کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں بامو باروت کی جنگ چل رہی ہے کون ہمیں کہاں شترنج کے مہروں کی طرح استعمال کر رہا ہے ہم کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بس بولے جا رہے ہیں نہ سن رہے نہ دیکھ رہے چلے جا رہے ہیں کولو کے بھیل ہو چکے ہم سیاست کے نام پہ ہمیشہ سولی چڑھنے والے عمر بر چڑھتے رہیں گے جس نے رب کی رسی کو چھوڑ دیا محمد و آل محمد کو چھوڑ دیا وہ وہی مارا گیا سچ کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب بات لے کر آتا ہوں اس نکتے پہ کہ سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے دیکھیں ضمیر سے تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا نا آپ خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ وہ کیجئے آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے ہاتھ بند کھول ادھر ادھر اس سے فرق نہیں پڑتا رب کو عبادت کرنی ہے جو ٹھیک لگتا ہے کرے اس کو آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں اب رہی بات کہ ان لوگوں کے لیے یہ صوفیہ اکرام یہ فقرہ کیوں آئے اس لیے نہیں آئے وہ رب کو ڈھوننے کے لیے ایک اور نظام لے کر آئے بہت سارے لوگ ہیں جو میوزک میں پڑے ہوئے تھے کہ ہندوئزم میں تو بھجن گائے جاتے ہیں سکھوں میں بھی بہت سارے کلام ہوتے ہیں ناچ گانا ہے میوزک ہے اس کے ساتھ یار کو منانا یار کو نہیں منانا وہ رب ہے رب کو منانے کے لیے ایک چشتیاں ایک فکرہ نکل آیا قوالی کا ایک سنف ہے کہ جس میں مدھوش ہوتے ہیں مدھوش آپ محبوب کے لیے نہیں ہوتے ہیں محبوب وہ ہو جاتا ہے اس وقت یہ جو عشقی گلی کے مسافر ہیں نا عشقی گلی کے جو اس کے عشق کے مسافر ہیں ان سے کبھی آپ اس حیرت قدع اس حیرت کے مقام پہ پہنچنے کے بعد پوچھیں کہ کون ہے تو تو کہے گا بھائے میں کون ہوں مجھے نہیں معلوم گم ہو جاتا ہے دماغ پوچھیں کہ تیرا محبوب کون آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وادی حیرت اسے کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد من و تو کی تمیز مٹ جاتی ہے جتنے بھی عمل ہو چکے ہیں وہاں سے آپ ایک اور عمل کی طرف آتے ہیں جسے صرف عشق حقیقی کہتے ہیں اس عشق حقیقی میں پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے فکروں سے نکل کے صرف ایک جگہ جو جس کو ٹھیک لگتا ہے وہ ضرور کرے لیکن صرف یہ محسوس کرے کہ آپ خدا کی بنائی ہوئی اس شترنج کی بساط میں اگر وہ کھیلنے والا نہیں ہے تو آپ سے کھیل کون رہا ہے آنکھوں کو تیری یاد میں نم رکھا یوں ہم نے محبت کا اے بھرم رکھا جو زخم دیئے تو نے وہ سجائے ہیں دل پر سینے سے لگا کر تیرا غم رکھا ہے میدان محبت میں تو آ کے دیکھ کے ہم نے اونچا تیری چاہت کا عالم رکھا ہے شاید کہ تو جھک جائے کبھی میری طرف بھی اسی واسطے آغاز کو کم رکھا ہے آغاز کو کم رکھنے کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں خرگوش کی طرح تیز بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے کچھوے کی چال ہونی چاہیے دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ اور پھر منزل تک پہنچ جایا کرتے ہیں بہت تیزی انسان کو موں کے بل گرا دیتی ہے لوگ کہتے ہیں اگر صدیوں پرانی محبت ہے تمہاری تو آج تک ملی کیوں نہیں اگر ایک دن کے لیے زندہ رہنا ہوتا تمہارے ساتھ تو تب شاید ایک ہی پل میں ساری محبت کے دروازے کھول کے اظہارے محبت کر دیتے ہیں لیکن تیرے ساتھ تیرے منزل کے بعد دعا بدل جائے گی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے اڑتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد لیکن جب تُو مل جائے گی تو پھر بھی دعا جاری رہے گی اب تک تُو زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار تیرے حوالے جب آپ خود کو اس کے حوالے کرتے ہیں تو پھر کوئی زیادتی ہوتی نہیں ہے پر تب دعا یہ ہوگی کہ پروردگار حوالے تیرے ہی ہیں پر تھوڑی سے زندگی ہوت جائے کبھی زندگی سے اتنی محبت نہیں تھی مجھے تیرے ملنے کے بعد اپنی سانسوں سے بھی پیار ہو گیا ہے مجھے یہ تو تُو قریب آتی ہے جاتی ہے ہمارے دل کو ہلاتی ہے دل کے پہلانے کو حیدر یہ خیال اچھا ہے کہ تو یہی ہے کبھی کبھی لگتی ہے کہ اس سیاہ کیمرے کی طرح تیری بوتی بھی کیا سرک پڑتا ہے مجھے نظر نہیں لگے گی جب ساتھ چلے گھورو چٹو کا کیا کرنا لیکن اگر ہے بھی کوئی لبلی شبلی لگا کے لبلی سفیز ہو بھی جائے تو تب بھی پرواہ نہیں ہم نے تیرے چہرے سے محبت کی ہی نہیں ہمیں تو تیری وہ انسائل جو ایک لڑکی رہتی ہے جو بہت ٹونٹ کے جانے والی ہے جو بکھرنا جانتی ہے لیکن بکھرنے نہیں دیتی جو محبت جانتی ہے لیکن محبت میں فنا ہونے نہیں دیتی تھوڑا تھیرے تھیرے اسی لئے لیکن اب بڑا اچھا لگتا ہے اب ہم صرف تیری ہیں مجھے کبھی کبھی من کرتا ہے کہ اسلام کی شرائط میں سے ایک شرط کو تو پورا کری دیں بوس چار وان ٹو ٹری فور چار شادی یہ یاد رہتا ہے سب مردوں کو کبھی کبھی دل کرتا ہے یاد کرو چار تو ہونے جائیں کیونکہ تو اتنی اچھی ہے کہ ایک سے تو پیٹ بھرے گا نہیں ندید آ دو اور ندیدے لوگوں کو محبت کم پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تو بے فکر رہے عمر بھر کے لیے چاہت اسی طرح ہوا کے دوش پہ اڑتی ہوئی تیرے کانوں کو سہداتی رہے گی تجھے مدھوش کرتی رہے گی ٹھوٹ کے جانے والے کبھی بکھرنے نہیں دیتے اور محبت کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سچی ہے تو اس میں اب اور تب کبھی نہیں ہوتا ارے ٹھہر جانا تجھے بس آگے پیچ آگے پیچ یہاں یہیں کھڑی ہو جائے تھک گئی ہو جائے تھوڑا بیٹ یہ چھو جائے نہیں بیٹھنا ہے پھر اتنا تو بتا رہے کہ تو سن رہے شیشے کی طرح تھا کبھی پتھر کی طرح تھا وہ شخص تو میرے ہی مقدر کی طرح تھا وہ پاس جو آیا تو کھلا اس کا سرابہ وہ خواب میں دیکھے ہوئے منظر کی طرح تھا پھر اپنی ہی موجوں میں مجھے اس نے ڈبویا میں ناؤ کی صورت وہ سمندر کی طرح تھا دیکھا ہی نبی تم نے کبھی غور سے دل کو یہ سوکھا ہوا پھول گلے تر کی طرح تھا لیکن کسی نے دیکھا کب گلے تر ہے کہاں ہمارے سامنے تو صرف ایک ہی گل ہے اور وہ خوشبو دیتا ہے ہمیں ارے میں گووی کے پھول کی بات نہیں کر رہا ہوں گلاب کی بات کر رہا ہوں ایسے گووی پکے تو خوشبو اس کی بھی بہت آتی ہے گلاب گوشت میں پکائی نہیں جاتے اسی لیے گلاب کو گلکند کی صورت میں بنا کے پاندھ میں مکس کر کے کھلایا جاتا ہے یا کمام مکس کیا جاتا ہے یا پھر ضعفران تھا کہ کچھ خوشبو آئے یہ سب چیزیں پھیکی ہیں تیرے جسم سے نکلنے والے پسینے سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ کل بھی مجھے فرانس سے فون آیا تھا کہ بھائیہ آپ اپنی اس محبوبہ کو کچھ روز کے لیے دھوپ میں بٹھا کے اس کے جسم سے بہت سارے ٹیشو لگا کے وہ ٹیشو ہمیں دے دیجئے کیونکہ ہماری سات نسلوں کے لیے پرفیوم بنانے کے لیے یہ فارمولا کافی ہے میں نے کہا تھا تیری کی وہ فارسل نہیں ہے اس کے تو میں سر کا ایک بال بھی نہ دوں اس کے جسم کا پسینہ دے دوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو نہ آنا چھوڑ دے بوس روز نہ آنا ہے ڈیوڈن باڈی سپری کبھی مت لگانا پیسوں کا آتا ہے خرچ ہو جائے گا تیرے جسم کی خوشبو کہیں بھی ہو لوگ تجھ سے پوچھیں گے کہ کیا راز ہے تو جہاں سے جاتی ہے تیری اپنے وجود کی خوشبو آتی ہے ایسا پرفیوم تو کئی نہیں ہوگا تو صرف ایک کی بات کہنا راج کی محبت صرف صرف اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں مہکتی ہوں تمام پھول تیرے سامنے اپنی پتیوں کی صورت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ خالہ جی تو اسی دسو اسی کی کریے پر تم نے ایک ہی بات کہنی ہے محبت محبت سے جسم سے نکلنے والی روشنی وہ اکس وہ خوشبو پورے وجود کو بدلا کے رکھ دیتے ہیں کیا ہوا یہ اتنے دور سے ایسے آرہی ہے جیسے کھا جائے گئے تو یہاں ہو جا تو نے ویسے زندگی میں کبھی خود کو محسوس کیا ہے خود کو مطلب خود سے محبت کی ہے خود سے مطلب اپنے آپ کو چاہا ہے اپنے آپ کو مطلب اپنی ہی دیوانگی کا شکار رہی ہے تو اب اتنوں اوپر کیا جا رہی ہے نیچے آنا سیٹ کر جائے گا پھر رونا مجھ جائے گا یا رو تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تجھے تیری حیثیت کا پتہ ہی نہیں جہوری بھی پوری کائنات کا جہور سمیٹھ کر وہ سارے ہیرے سمیٹھ کر اگر آجا اور کہے کہ صرف ایک جھلک وہ بھی نہیں دکھاؤں تو سوچ کتنا جیلس کتنا جلتا ہوں گا میں تیرا ذکر آتے ہی تو جہاں جہاں سے گزرتی ہوگی اس جگہ سے جلان ہونا شروع ہوتی لیکن کبھی کبھی خوش قسمت تصور کرتا ہوں خود کو تو دور جا اس نے قریب سے اچھا نہیں لگتا ہے تیرے جسم کی خوشگوبی کی بات کی ہے تو اس کا عیمت سے نہیں میرے بلکل سامنے ہی آکے گھڑی ہو جا سن تو اسے ایک بات پوچھتا ہوں ہر رات جس کا جواب آج تک ملا نہیں ہے کون ہے کیا ہے کہا ہے پر میں بھی بڑا ٹھیٹ ہوں روز یہی پوچھتا ہوں آواز آتی ہے کہ وقت ختم ہوگی جیس میں نے کہا تھا اس پرگرام کا اختتام بھی اسی طرح کرنا ہے بظاہر شکل و شبات جو گیٹ اپ آپ کے سامنے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ ویسا ہوتا نہیں ہے وادی مصر کا جو والی ہے جو بادشاہ ہے کبھی وہ کونے میں کبھی مرس کے بازاروں میں کڑے ہو کے نیلام بھی ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی پروردگار اپنے پیارے بندوں کا امتحان لینے کے لیے ان پہ عزت لٹنے کا الزام بھی لگا دیتا ہے مگر وہی یوسف ہوتے ہیں جن کے بھائی برا کرنے کے باوجود بھی ماف کر دیے جاتے ہیں آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے لیکن عشق ہے عشق اس سے ہے اللہ سے عشق ہے نا نبی اللہ کے ہیں لیکن رو رہے ہیں بیٹے کی جدائی میں رب کو برا نہیں لگ رہا کہ اے میرے پیغمبر اے میرے نبی وہ بھی پیغمبر ہے تو بیٹے کے عشق میں رو رہا ہے بیٹے کو تو میں نے چھینا لیکن یہ اللہ تعالی سب سے پسندیدہ قصہ قرآن میں اسی کو کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کی روشنی مل گئی صرف وجود کے ایک لباس سے سمجھ آئی آپ کو کہ دنیا میں کسی نے لیزر سرجری نہیں کرائی آنکھوں کے لیے یہ عشق ہے جو آپ کو وہاں تک بھی پہنچاتا ہے اور زمین کے اندر تک بھی پہنچا دیتا ہے اگر عشق میں ذرا سے بھی غلطی ہو جائے تو وہ عشق نہیں ہوتا پروردگار آج پھر تیرے سامنے تیرے عاشق جو شاید عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر تُو جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اے پردوں والے ہم سب کے پردے رکھ پروردگار کسی کے سامنے ہمارا پردہ نہ اٹھانا میرے مولا تیرا اور ہمارا آپس کا معاملہ تو سچا سکتا ہے لیکن دنیا والے کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے پروردگار جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو مجھے سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار ام نہ تو عالم ہے میرے مولا نہ ہی کوئی فاضل ہے نہ ہی علم رکھتے ہیں ایک نکتے کی حیثیت بھی نہیں جانتے ہیں تیرے بسم اللہ کا بے کا نکتہ کیا ہے اس کے اوپر بھی اگر ہم ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو عمر بیٹ جائے پروردگار پر تو ہماری نیتیں جانتا ہے تیرے بھکاری یہ ہے یہ اپنے ہاتھوں کو کاسا بنا کہ تیرے سامنے روز اسی لئے آتے ہیں کہ ہم بھیق منگوں کی جھولیاں بھر جائیں لوگ تو قابہ و مدینہ کا سفر کرتے ہیں تجھ سے مانگنے کے لئے پروردگار پر تو کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں مجھے نظر نہیں آرہا شاید لیکن ہر جگہ ہوں مجھے کیوں نظر نہیں آتا پروردگار نگاہیں بند کرتے ہی ایک نور ایک حالہ ہوتا ہے آنکوں میں پروردگار میں جانتا ہوں تو ہر ایک کو سنتا ہے اس وقت جو جو میری آواز سن رہا ہے ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار جتنے بھی مومد ہیں ان سب کی مشکلات آسان کر دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو بھی خواہش ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے بہتر کر دے اے شہنشاہ اے میرے اللہ جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اسے بہتر کر دے ہمارے ان گناہوں کو بکشتے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو جو واسطہ حبیبی فاطمہ تو زہرہ کی پاک چادر کا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد ندینہ آتا کر جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں ہور جیسی بیٹیاں آتا کر ان کے نصیب اچھے فرما جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادیاں لے اور وہ فرشتہ صرف انسان ملا میرے مولا جو ہمیشہ پھولوں کی طرح ان کو رکھے جو رشتے اس وقت ٹوٹ رہے ہیں طلاق کے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں آلیتگی ہو رہی ہے خب وہ کوئی بھی رشتہ ہے میرے مولا ان سب کی رگوں میں لہو کی جگہ سب محبتیں بھر دے ان سب کو بچا لے ان کے گھروں کو بچا لے پروردگار جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں ان کو دور تو خود ہی کر سکتا ہے تو جانتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے پروردگار ہمیں صابروں شاکروں میں سے اٹھانا ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق اطا فرما جو بے روزگار ہے روٹی کے دو ٹکڑوں کے لیے ترس رہے انہیں رزقے ہلال اطا فرما دے کسی کی محتاجی نہ ہو میرے سامنے ہم ہمیشہ بیٹھے ہیں پروردگار ان لوگوں کی صف میں جو تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں ہاتھوں کو کسی اور کی بارگاہ میں نہ پھیلنے دینا کسی اور کے در پہ اس جبیں کو چھکنے نہ دینا جو سجدے میں تیرے لیے ہوتی ہے پروردگار پاکستان کے سرزمین کو دشمنوں کی بدنظر سے بچا ہر قسم کی فقہ واریت سے بچا ہر قسم کی آفت سے بچا اس کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ دین کے وطن کے اور وطن میں رہنے والوں کے کام آ سکے پروردگار جو بھی وقت کروٹے بدل رہا ہے ہمارے ملک کے جو بھی خیر خواہ ہیں ان کی زندگیاں دراز کر دیں وہ سرحدوں کے محافظ ہیں وہ ایجنسیاں ہے پروردگار جو پلس ہے جتنی بھی عوام ہیں جو اس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں پروردگار ان بیٹوں کی حفاظت فرما ان کی مشکلیں آسان کر دیں بیمارے کربلا کے باستے جو چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہیں انہیں صحت شبائق عاملہ واجلہ عطا کر دیں جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ دیں محمد و آل محمد کا دیدار اور ان کی قربت نصیب فرما جن کے والدین حیات ہیں پروردگار ان کو ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھ اور اس طرح ان پہ رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں ہم پہ رحم فرماتے تھے ان کی دعائیں قبول فرما جو طالب علم ہے جو امتحان دینے جا رہے ہیں دے چکے ہیں ان سب کو کامیابی عطا کر ان کے دماغوں کو وسط اتا کر دے پروردگار مقدر اچھے کر دے ان کے جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ویزے کے حصول کے لیے پروردگار ان کی غربت کو تُو دور فرما دے جو اس وقت کرزدار ہے ان کے کرز غیب سے دور کر دے پروردگار کو مددگار بھیج دے ان یتیموں اور یسیروں کے لیے جو زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے معصوب بی بی سکینہ کا کہ ان بچوں کو بچا لے جو کچرے کے اوپر سے کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں اور یتیم اور یسیر ہیں میرے مولا جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سائی پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ عطا کر دے یسیرانِ کربلا کے باستے جو میرے بہن بھائی جیلوں میں یسیری کی سندگی گزار رہے ہیں گم شدہ ہے لا پتہ ہے ان سب کو رہائی کا پروانہ دے دے ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے میرے مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اے قاطب تقدیر تیرے ہاتھ میں ایک کلم ہے دن رات اس سے تو سب کی تقدیریں لکھتا ہے میرے مولا اس سے ہمارے گناہوں کے اوپر ایک لکیر کھینک دے تیرے سامنے سرخ روح ہو کے آنا چاہتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہم سے دور ہیں ان کو قریب کر دے میرے مولا جو اولاد نا اہل ہو چکی ہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہے پروردگار دچ سے دور ہو چکی ہے تو نے ان کے دلوں پر مہور لگا دی ہے تو اسے دھوڑ ڈال میرے مولا صرف تجھی پہ بھروسہ ہے تو ہمیشہ موقع پہ موقع دیتا ہے ہماری خطائیں کم نہیں ہوتی پر تیری عطائیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو خوف سے قدموں میں لڑکڑا ہٹ ہوتی ہے جس میں اس وقت بھی جو زلزلہ ہے میرے مولا اس سے ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھتے رہا خوف ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے پر ہم تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں پروردگار ہمیں عذابِ قبر عذابِ جھنم سے نجات دلا جس کے من میں جو ارمان ہے پورے کردے پروردگار جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو ایک کر دے کیونکہ تُو خالق ہے پیار کا عشق کا اور محبت اسی کے ساتھ اب کمیزبان راجہ حیدر آپ سے اجازت چاہے گا اگر سانسوں نے کی وفا تو کل شب دس بجے آپ کے دلوں پر دستک دینے کیلئے حاضر ہو جائیں گے کہا سونا ماف کیجئے گا پروردگار آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے جو جو لوگ اس وقت اپنی آنکھوں میں ہلکی سی بھی تھوڑا سا بھی آنسوں لے کر بیٹے ہیں جس سے ان کی پھلکوں میں ہلکی سی بھی جاشنی آئی ہے روشنی آئی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ روز آخرت یہ آپ کی گواہی دیں گے اور آپ جنت کے اس مقام پر ضرور ہوں گے جس کا میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے میرا بہت سا پیار آپ کے لیے پامانے خدا